السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں پیاری ماں بہنیں آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ الحمدللہ کل عید قرباں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے قربانی بھی کریں گے اور پھر اس کے بدلے میں ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے کے لئے گوشت بھی ملے گا تو میں آپ حضرات کو اس کے تعلق سے کیوں نہ کام کی بات بتلا دوں میرے ذہن میں آیا خاص کر ان دنوں میں اس موسم میں اور کچھ عمر کے تقاضے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کے کئی کارن ہے کئی وجہ ہے یا تو آتوں میں خشکی ہو سکتی ہے یا قبض کی شکایت ہو سکتی ہے یہ پریشانی بڑھ چکی ہے اور اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے یا اور شکایتیں بن گئیں کئی طرح کی شکایت ہو گئیں خشکی کی وجہ سے بہرے کیف جو بھی ہو تو آپ حضرات گوشت کا استعمال اس طریقے سے کریں جو بھی بنائیں کھائیں بہتر ہے لیکن اس کام کے لئے آپ شفوق بنائیں یکنی بنائیں آپ ہڈی والے گوشت کی جس ہڈی کے اوپر حلکہ فلکہ گوشت ہو اور اس کے اندر تری ہو ہمارے یہاں تو چکنائی بول دیتے ہیں رالہ بول دیتے ہیں اس کے اندر جو نکلتا ہے مان تو اس ہڈی کا گوشت ہلکہ فلکہ گوشت ہو اس کی یکنی بنائیں اس کا سفوہ بنا لیں شوربہ ڈال دیں پانی زیادہ ڈال کے پکا لیں اور اس کے اندر سونف اور لحسن کی زیادہ مقدار ہو اور تو چیزیں جو بھی ڈالنی ہیں آپ کو دنیا وغیرہ یہ پیاز وغیرہ سب چیزیں ڈلتی ہیں سونف کی اور لحسن کی مقدار زیادہ ہو آپ وہ گوشت ہڈی والا کھائیں یا نہ کھائیں مرضی ہے آپ کی لیکن آپ اس ہڈی کے اندر سے وہ مال نکالیں اور اس کا شوربہ جو تیار ہوا ہے اس کو پی لیں اگر آپ کے یہاں فریج ہے تو پندرہ بیس دن تک استعمال کریں اس چیز کو انشاءاللہ سونف انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہی نہیں آپ کے جوڑوں کا درد اٹھتے بیٹھتے جو آپ کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنوں میں یا جوڑوں میں چٹر چٹر کی آواز آتی ہے وہ آنٹوں میں خشکی کی وجہ ہوتی ہے یہ رالہ ختم ہو چکا ہوتا ہے آنٹوں کا اور خشکی بڑھ جانے کی وجہ سے قبض ہو جانے کی وجہ سے یہ پریشانی بنتی ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی ختم ہوگی اور آپ کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام جو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی استعمال کرنے کا موقع ملے گا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کو بتلا دی اللہ عنہ کی توفیق عطا فرمائے